بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہائی طرح کی بیماری اور پریشنیوں سے بچائے آمین آج ہم کوکنگ ہوم میں شیئر کریں گے سپر کرسپی فش بنانے کی ریسپی جب آپ اس میتھر سے فش فرائے بنائیں گے تو آپ کی فش کرسپی بھی بنائیں گی اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی سمیل نہیں ہوگی اور اس کو بنانا آسان بھی بہت ہوتا ہے کبھی بھی آپ کا فش فرائے کھانے کو دل کریں تو اس طریقے سے بنائیے ایک دم انسٹنٹلی آپ کی فش بن کر تیار ہوگی تو چلیے سپر کرسپی فش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میری نیشن کا مسالہ تیار کریں گے ایک بول لیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون آدھرک لسن کا پیسٹ آٹ کریں گے چار پانچ ہر میٹروں کا میں نے پیسٹ بنایا ہوا ہے یہ اس میں آٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے لیمون کا رس ہاف ٹیبل سپون نمک آٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون لال میریج کا پاؤڈر آٹ کریں گے نمک اور میریج کی کونٹرٹی آپ اپنے حساب سے ایجیسٹ کر لیچے گا ہاف ٹی سپون حالدی پاؤڈر آٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا آٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بھنا پیسا ہوا زیر آٹ کریں گے half table spoon چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے half teaspoon کالی مرش کا پاورڈر ایٹ کریں گے half teaspoon کالا نمک ایٹ کریں گے دو پنچ کے برابر اجوائن ایٹ کریں گے اب ان سبھی انگریڈینٹ کو مکس کریں گے تقریبا 1 table spoon پانی ڈال کر اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے اس کا بیٹر اس طرح سے تیار کریں گے کہ یہ ہلکا سا لکوڈی ہو جسے کہ یہ مچلی کے اوپر آسانی سے کوٹ ہو جائے تو یہاں پر میں نے 500 گرام فیش لی ہوئی ہے جس کو میں نے سرکا اور نمک لگا کر اچھے سے بوش کر لیا تھا اب ہم فیش کو مسالے میں اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو کوٹ کریں گے جسے کہ مسالہ جو ہے مچلی کے ہر پیس پر اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے گا اچھی طرح سے ملانے کے بعد ہمیں اس کو رکھنا ہے میرینیشن کے لیے کم سے کم اسے آتے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ ٹائم کے لیے بھی آپ اسے میرینیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ٹائم کے لیے رکھ رہے ہیں تو اسے باہر مت رکھے گا فریج میں رکھے گا کیونکہ باہر رکھنے سے اس کے خراب ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو آتے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر رہی ہوں کم سے کم اسے آتے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے جسے کہ مچلی میں اندر تک ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی ٹیسٹی فش فرائے بن کر تیار ہوگی ادھر ہم فش کی کوٹنگ کے لیے ایک بیٹر تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے ون تھرڈ کپ پیسن لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ایٹ کریں گے چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو پھر آپ کورن فرور بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی لارمیچ ایٹ کریں گے ون فور ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے یا پھر اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کیجئے گا اور دو پنچ کے برابر اس میں اورنج فوڈ کلر ایٹ کریں گے جسے کہ فش کا کلر اچھا آئے گا یہ بالکل اوپشنل ہے لیکن ڈالیں گے تو بیسٹ رہے گا اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے اور ایک گارڈی سی کنسسٹینسی کا بیٹر تیار کریں گے ہمیں اس طرح کا بیٹر بنانا ہے کہ جب ہم اسے مچلی پر کوٹ کریں تو اس کے چاروں طرف یہ اچھے سے لپٹ جائے آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک گارڈی کنسسٹینسی کا بیٹر بنایا ہے اب ہم مچلی کا ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور اس کو اتھیات کے ساتھ اس طرح سے کوٹ کریں گے اس طرح سے کوٹ کریں گے کہ مچلی کا مسالہ اس پر سے اترے نہیں صرف یہ کوٹنگ آئے ہلکی آتوں سے دو تین ڈپ کریں گے اور فوراں مچلی کو نکال لیں گے اور گرم آئل میں ڈپ کریں گے میڈیم فلیم پر آئل کو گرم کرنا ہے اور پھر گیس کی فلیم کو لو اور میڈیم کریں گے پہلے آئل کو اچھے سے گرم کا لیچے گا اگر آپ تھنڈے آئل میں فش کو ڈال دیں گے تو پھر اس کی ساری کوٹنگ اتر جائے گی جب آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹ سے دو مینٹ میں اس کی کوٹنگ فرم ہو گئی ہے تب ہم اس کی سائٹ کو بدل دیں گے لو اور میڈیم فلیم پر اس کو وہ چھے سے سات منٹ تک پکائیں گے اور پیچ پیچ میں اس کی سائٹ کو بدلتے رہیں گے اور اس طرح سے پکائیں گے کہ ہماری فش کی کوٹنگ کرسپی بھی ہو جائے اور یہ اندر تک گل بھی جائے فش کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے چھے سے سات منٹ میں یہ آسانی سے گل جاتی ہے اور جب ہم اسے اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ جلدی گل جاتی ہے تو جب آپ دیکھیں فش کی کوٹنگ ہر طرف سے کرسپی اور گولڈن ہو گئی ہے تب ہم فش کو نکال لیں گے لاسٹ کا ایک منٹ ہم گیس کی فلیم کو ہائی کریں گے جس سے کہ اس کی آوٹر کوٹنگ اور بھی زیادہ کرسپی ہو جائے گی اور پھر ہم فش کے پیسز کو باہر نکال لیں گے اس طرح سے ہماری سپر کرسپی فش فرائے بن کر تیار ہے اور میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں یہ پرفیکٹ لیڈن ہے یہ دیکھئے اس میتھڈ سے فش فرائے کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ پیک دیجئے گا کہ آپ کی فش فرائے کی ریسیپی کیسی بنی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی لائک کمنٹ سبکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ